اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ انڈیا میں جو چھوٹا ٹرک ہے وہ ان کے ریٹ جو چار لاکھ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور جو جیسے ہمارا یہاں پر آپ نے بتایا ٹی پینتیس ہو ہے ویسی گاڑی وہاں پر انیس لاکھ یہ ہے اگر ہم جو ہمارے ڈیفرنس ایکرنسی کا وہ بھی لگا لیں تو تقریباً پچاس ہاٹھ لاکھ روپے کی وہ پڑ جاتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریٹ میں اور ان کے ریٹ میں اندازل کتنا فرق ہے یہاں پر کم سے کم جو سٹارٹ ہو رہا ریٹ جیسے ان کا چار پانچ لاکھ سے سٹارٹ ہے ہالو دوستو رام رام دوستو کیسے ہو دوستو بھارت کی ٹاٹا کی گاڑیا آئیسر میں کی گاڑیا اور مہندرہ کی جو گاڑیا ہے پاکستان میں بہت زیادہ پہمیس ہے پاکستان میں یہ گاڑیا ملتی تو نہیں ہے نہ وہاں پر چلتی ہے لیکن پاکستان کے لوگوں کو یہ گاڑیا بہت پسند ہے آج ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے پاکستان کا یوٹیوبر ہے جو ان کے چینل کا نام ہے پرفیکٹ ری ایکشن انہوں نے پاکستان کی ایک سہر میں جا کر جہاں پر ان کی یونین ہوتی ہے وہاں پر جا کر ڈریوروں سے اور ڈریور مالکوں سے گاڑیوں کے بارے میں ایک ٹرانسپورٹ مالکوں سے جا کر گاڑیوں کے بارے میں ایک پورا ایک انڈرو لیا ہے کہ گاڑیوں کیا حال چالا ہے کون سی گاڑی کتنے میں بکتی ہے وہ گاڑی کیا پریسانیاں کو گاڑیاں کام دندہ کیسا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کا نام محمد عطیم جی آپ کیا کرتے ہیں آپ اونر ہیں کیا ہے آپ میں گوڑس ٹرانسپورٹ کا اونر ہوں بلائب پر گوڑس ٹرانسپورٹ آپ یہ بتائیں کہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا پہلے یہاں پر جب بھی کوئی ہم پہلے بھی ادھر گزر ہوا گاڑی لینے آئے تھے گاڑیاں یہاں پر بہت کم ہوتی تھی اب اتنا یہاں پر اتنے گاڑیاں زیادہ کیوں کھڑی اس کی کیا وجہ کام نہیں ہے یا کیا اس کے پیچے ریزن ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کام نہیں ہے کچھ ملکی حالات ایسے ہوئے میں ہیں کہ وہ جو انویسٹر وہ انویسٹر نہیں کر رہا اس کی وجہ سے دیکھیں آپ کے سامنے وہ وہاں سے سٹارڈ ہو ہوں گی وہ وہاں تک گاڑیاں جائیں گے اس کی بیک سائیڈ میں بھی گاڑیاں لگیں ہیں آپ نے بار بھی بھی دیکھا ہوگا کہ میں بھی ڈرائیوری ڈرائیور گٹھا ہوا پانچ پانچ چھے چھے دن سے گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں مالکوں کو کچھ نہیں بچ رہا ڈرائیوروں کو کچھ نہیں بچ رہا جو کرائے لگ رہے ہیں ہیں وہ اترے انتہائی کم ہو گئے ہیں کیونکہ انویسٹر نہیں ہے جب انویسٹمنٹ میں نہیں ہوگی تو بھائی آپ کی ٹرانسپورٹ پوری پوری بند ہو جائے گی آپ کے پورے پورے ملک کا نا داروم دار ٹرانسپورٹ کے اوپر جب آپ نے ٹور پلازے کرنے ہی نہیں گاڑیوں نے آپ کو ٹور پلازے دے کے جانے جب یہی کھڑی رہیں گے تو ملک میں انکم ہی نہیں آنے جب انکم نہیں آئے گی تو پھر آپ کے پورے ملک کا جو بھی صورتحال ہے وہ چلتی رہے گی ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے اس میں مین وجہ کیا آپ یہ سمجھتے کہ اس میں ڈیزل کے ریڈ بڑھنے کی وجہ ہے یا ہماری جو فیصلہ باد کے اندر جو کارخانے ملے فیکٹری ہیں وہ بند ہوگی مین اس میں ریزن مین ریزن اس میں یہ ہے کہ جو مالے ملکی حالات ہیں نا اس میں ہماری کوئی جو پولیسیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کئی کارخانے اس کے بعد لومز جو فیصلہ باد کے اندر ساتھی وہ بند ہو گئی اس کے بعد کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کر رہنے ریل سٹیٹ کی طرف چلے گئے ہیں کیونکہ بچہ تھی نینہ رہی کسی بندے کو کچھ آئے گا تو وہ کام کرے گا جس کے ساتھ ساتھ ہمارا کچھ ڈیزل کی وجہ سے ایک سو اسی سے اسی سے سو سو سے پھرے ڈیرھ سو ڈیرھ سو سے یا قدم یہ آپ کے جب تین سو پہ جائے گا نا تو آپ کو بتا کہ پارٹی نے یا قدم کرایا نہیں بڑھنا جب پارٹی نے کرایا نہیں دینا تو یہ گاڑیاں تین تین چار چار دن جب کھڑی رہیں گی پھر ڈریور نے بھی اسی میں سے کھانا ہے سب کچھ جب ایک گاڑی نے کہنا تو نہ غریب کے پاس کچھ ہتا ہے نہ جو اس کا مالک ہے اس کے پاس کچھ آ رہا ہوتا ہمیں آپ کچھ گاڑیاں دکھائیں اور ان کے ریٹ بھی بتائیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے انہیں آئیڈیا ہو کہ یہاں پر کیا ریٹ ہے لیکن یہ بھائی اور کھڑے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اسلام علیکم آپ کی گاڑی ہے ڈرائیور ہے کیا جی گاڑی ہے ہمارے تو کیا پوزیشن ہے کام کی کام ٹھیک جا رہا آپ کا کام بلکل فارغ آئی بلکل ختم ہو گیا پہلے جیسا کام نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا اب اس طرح صورتحال نہیں ہے اس کی وجہ اس کی وجہ ملک کے حالات نہیں اچھے تو ڈیزل بہت مہنگا ہے اخراجات بہت ہیں ہمارے کام مل رہا ہے آپ کو یا کیا کام میں بچ نہیں رہا کچھ یہ دو الگ چیزیں ایک تو ہے کہ کام نہیں ہے ایک ہے کہ کام ہے لیکن بچ نہیں رہا کچھ کام ہے بلکل بچ نہیں رہا چکروں کی کم بھی کم بھی کم ہوا ہے اور جو اگر کام مل بھی جاتا تو امدن نہیں ہے ہماری کام ہے ہمارے بات کہ جب آپ کو سات دنوں بعد کوئی سفر ملنا ہے نا تو اس میں سے آپ کو بھی شکرائے آپ لے بھی رہے ہوں جو سات دن کا اخرج جاتا ہوں گاڑی کے اوپر پڑھنے ہیں وہ ملنے کے باوجود کچھ نہیں بچ رہا بات یہ ہے کہ جب آپ کو دس دن بعد ہی ہفتے بعد ملنا یہ تو ایک ہے کہ تیرہ مل بھی گیا تو اس میں بچ نہیں بچ نہیں بچ نہیں بچ نہیں بچ نہیں بچ نہیں آپ نے پیشلے دن کور کرنے وہ کس طرح کریں گے بس یہ سیمپل سی بات کہ کام ملتا بھی ہے تو وہ بچت والی سین نہیں ہے وہ مجبوری کے طاعت ہے کہ اب رکھی ہوئی ہے یا کتم کوئی سیل تو گاڑ نہیں سکتا گاڑ کا جلو ڈال پانی جال رہا ڈرائیور کا ڈال پانی جا رہا ہے جو پہلے انکم تھی وہ بچت وغیرہ تو بلکل ہی ختم ہو گیا آپ کی گاڑی کون سی ہے یہ سامنے شاہد اور گھڑی ہے شاہد اور دکھائیں جی اچھا یہ گاڑی آپ نے کتنے کی خریدی تھی یا اس کی اس وقت مالیت کتنی ہے اس کی مالیت ہے چھبیس لاکھ اس وقت چھبیس لاکھ آپ نے لگایا تو مہینے کا کتنا بچا لیتے ہیں اس مہینے میں کتنا آپ نے بچا لیا اس مہینے میں تکرین بیس سے پچیس سار مہینہ پورا ہم نے لگا آپ یہاں پر رہ رہے ہیں خرچہ بھی ہو رہا ہوگا تو وہ تو ادھر آپ کا خرچ ہو جانا ہے بلکل لگتے ہیں خرچہ اخراجات بہت ہے ہمارے گاڑیاں کو ٹوڑ پلا دے ڈیل کا خرچہ سب کچھ ملا کر بیس سار پچی سار یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں یہ صورت ہے ہالے جی ہم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ گاڑیوں کے ریڈ یہاں پر یہ کونسی گاڑی ہے اس کا کیا ریڈ ہے یہ جیک ہے 200 اس میں اسی وغیرہ سب کچھ ریٹھا ہے اس کی گاڑی جو اس کی جو پرائز پہلے تو تھی تقریباً 32 تیتیس لیکن یہ جو آپ کو پتا ہے ملک ٹیکس وغیرہ لگے امپور وغیرہ باند ہوئی باہر سے گاڑیاں نہیں باند ہوگی اس کے وجہ سے اس کی قیمت پہنچ کی ہے فوٹی ٹو نہیں نہیں ساروں کہ یہاں کچھ توکڑ پڑ رہے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی کرتے ہیں فوٹی ٹو لاک فوٹی ٹو لاک اور اور یہ بھی سیم ہے یہ پہلے ہنڈائی کی تھی اب ہنڈائی نے دوبارہ اس کی کوپی تیار کی یہ پوٹر ہے ٹھیک ہے اب اس کی بھی سیم کی مطبع ہے اب بتائیں چالیس بہتالیس لاکھ کی جس نے گاڑی یہ پہلے کے دن کی تھی یہ پہلے ہے جب یہاں سے باند نہیں ہوئی تھی تب تو یہ ستارہ اٹھارہ کی مل جاتی ہے یہ جب ہنڈائی باند ہوئی ہے یہاں سے اس کی قیمت پہنچ کی ہے وہ سیکنڈ اینڈ ہے بھائی نے جو بتایا رہا چھبیس لاکھ قیمت اس کی وہ سیکنڈ اینڈ ہے نہیں نہیں ہے استعمال شد ہے اس کی ٹونٹی سکس ہے یہ جو گاڑی سامنے آ رہی ہے اس کا اندازم مزدہ ہے اس کا جو ہے اگر آپ سیکنڈ اینڈ لیں گے تو یہ آپ کو لگ جائے گا سہر کم سے کم بھی نہ آپ نے لگانا ہے تو بیس پتیس بیس پتیس کے پاس سیکنڈ اینڈ کی پاس نہیں کتنے کی مل رہی ہے نہیں تو یہ کروڑوں میں جلی ہے کروڑوں میں جلی ہے یہ تو لوگوں نے اب کیا ہوا ہے پڑھانی لیو ہی ہے اس کو آگے تیار کر رہے ہیں اب جو ایک آپ نے ہنو لے نہیں ہے وہ ساٹھ ستر سے اوپر گئی ہے ہنو کھڑی کو یہاں پر دکھائیں گے ہنو آئی ہنو آئی ہے اچھا رستے میں کوئی اور گاڑیاں ہیں تو وہ بھی کوئی ڈیفرنٹ ہے تو وہ بھی بھی ڈیفرنٹ ہیں ساری کوئی ٹالیس ہو ہے کوئی تی پہنٹی سو مزدہ ہے ٹھیک ہے نا ان کی انجن کا پیسٹری کم بھی رہت ہے یہ مزدہ کون سا یہ یہ بھی تی پہنٹی سو مزدہ ہے اب یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ مزدہ تیتی سو ہے یہ بارہ بھولتا ہے یہ چھوٹی ہے اس سے چھوٹی ہے لیکن قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے جس طرح آپ کہلیں کار ہونڈا کرولا میں فرق پڑا ہے نا اسی طرح ان چیزوں میں کافی کافی فرق پڑا رہا ہے میں یہاں پر زیادہ مزدہ ہی دیکھ رہا ہوں تو پاکستان کے اندر کوئی گاڑی نہیں تیار ہوتی جیسے ہونڈائی ہونڈائی یونٹ تو لگے لیکن وہ پارٹس باہر سے آتے ہیں اور سمبلنگ یہاں پر ہوتی ہے ہونڈائی کا یونٹ بھی لگا تھا نا یہاں پر لیکن جب وہ چینج ہوگا لوگ پاکستان شفٹنگ آ لیا وہ باہر چلے گئے بس یہ ہی دیوان گروپ کا تھا وہ سندھ کے اندر ہوتے ہیں کئی انڈرسٹری ہیں ایسی ہیں جو فیصلہ باس سے جا رہے ہیں کیوں جا رہی ہیں کہ نہ ہمارے بجلی کے ریٹس صحیح کر سکتے ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے نا ہماری حکومت چاہتی ہے کہ ہم لوگ کو کچھ نہ لگائیں عوام خود ہی سب کچھ کرتی رہے ہیں کونسی ہینو گاڑی کونسی یہ والی یہ ہینو گاڑی اس کی کیا پرائز ہے یہ میں نے آپ کو بتایا نا 60 ستر سے باقی گاڑیوں سے اس کی پاور زیادہ ہے باقی گاڑیوں سے اس کی پاور زیادہ ہے یہ وزن زیادہ اٹھا لیتے ہیں باقی اس کے بعد ٹائروں پر جلے جاتے ہیں اب ٹائروں کی بات آئی ہے تو وہ بھی اب شاہ دور کے نا مچلن کی جو ٹائر ہے اسی نبیہ ہزار میں پہنچ گئے ہیں کتنے ٹائر اسی نبیہ ہزار کے دو جوڑی اس میں کتنے ٹائر ہیں ٹوٹل چار ہے چھے ہیں اس میں چھے ٹائر ہے تو وہ کتنے کے بن گئے پھر اس سے زیادہ نہیں یہ وہ تو میں چھوٹی گاڑی کا بتا رہا ہوں اس کے تو اس کے زیادہ ہے اس کے زیادہ ہے اچھا یہ بتائیں کہ ان کے ریٹ کا بھی فرق ہے اگر وہ والی گاڑی کو لے کے جاتا ہے یا یہ لے کے جاتا ہے تو اس میں قرائے میں بھی فرق پڑتا ہے قرائے میں فرق پڑ جاتا ہے اس کے بعد آپ کا وزن کے ساتھ سے قرائے ہوتا ہے جب گھر کا سمان ہو گیا یا آپ کا ایک دو تین ٹائن پانچ ٹائن تک آپ کا قرائے تھوڑے جب مناسب لائے جاتا ہے جب آپ نے پانچ ٹائن سے اوپر اٹھانا پانچ ٹائن میں بھی بوجھ پڑنا ہے اس کے انجن میں بھی بوجھ پڑنا ہے تو پھر تیل کا بھی زیادہ خرج ہوگا تو وہ تقریباً تقریباً پانچ سات ہزار کا ڈیفرنس آجاتا ہے یہ بتائیں کہ یہ ابھی حالات زیادہ خراب ہوئے پہلے عمران خان صاحب کا دور تھا اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کا دور تھا تو آپ کمپیریزن کیسے کریں گے کس کے وقت میں زیادہ اچھا کام تھا اور کس کے وقت میں زیادہ کام خراب ہوا ہے کمپیریزن سر میں سیاسی جواتوں میں اس وقت سے نہیں کروں گا کہ یہ ہمارا اپنا فولڈ ہے اگر تحریک انصاف والا کہتا ہے کہ سرکار ہم نے ملک کو پہیا جامر طال کرنی ہے اس کو پتا ہے کہ جناب ملک میں حالات نہیں ٹھیک میں کسی کو کچھ کرنے دوں گا تو وہ کچھ کرے گا جب اس نے نا حکومت کو کچھ کرنے دینا ہے تو بچارہ جب دوسرے دن آپ کا پنجاب بند ہوگا اسلامباد بند ہوگا تو بتائیں یہاں سے گاڑی کس طرح جائے گی اس کو پتا کہ روڈ بند ہے میرا تین دن لگ جائے گا روڈ کے پر ایک دن لگ جائے گا جب چوبیس گھنٹ ہے آپ کے روڈ پر ضائع ہونے ہیں تو آپ کا ٹرانسورڈ کا نگام بھر بند ہو جانا آپ یہ کہہ رہے کہ احتجاج جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ احتجاج سیاسی جمعہ نون لیگ کرے یا تحریک انصاف کرے وہ ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہے کہ دیکھیں احتجاج ہو نا تو پتا چلے کہ اگر ہم سپریم گورڈ کے خلاف کر رہے ہیں تو ہمیں پتا چلے کہ ہم سپریم گورڈ کے دروازے پہ کر رہے ہیں اگر ہم زیریاں سے خلاف کر رہے ہیں تو ہمیں پتا چلے ہم اس کے دروازے پہ کر رہے ہیں ہمام کو کیوں تنک کرتے ہیں میرے آپ کے لیے ایسے غریب بندے ہیں ان کو کیوں تنک کرتے ہیں ہم لوگوں نے ایسے بھی دیکھیں احتجاج جسنا تحریکی اللہ بحیق ہوگی ہمارا ٹرانسورڈ سے کام ہے وہ ہم نے اس کو نہیں آلے دیتے ہیں اب بتائیں ہم نے خوش ہوتے ہیں اس طرح کا کام کر کے کسی کو نقصان پہنچا کے گاڑیوں کو جلا کر اچھا یہاں پر کبھی ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے ہم نے آپ کی کسی ڈرائیور کی گاڑی کو کہیں روکا گیا اس کو نقصان پہنچا گیا میں آج سے جب کولیج دور میں تھا مجھے ڈنڈا بڑا ہوئے طریقے انصاف کے بندوں کے براہ سے انہوں نے ابدھولاپور بند گیا ہوئے تھا میں جانے لگا کولیج اونیفوم میں تھا میں نے کہا کہ بھئی آپ بھی میرے بند نہیں ہوگی میں خراؤس کر کے یہ ہی جانا ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کیا انہوں نے وہ ڈنڈا بگڑا وہ پانس کر پیچھے کمر میں دے آپ بندہ پتے ہیں کیا کہا سکتا ہے ٹراند عوام ہی ہو رہی ہے نا یا تو وہ تو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ جو بھی وہ گھروں میں بیٹھا وہ اعتجاج عوام کر رہی ہے زلیل کون ہو رہا ہے عوام ہو رہی ہے بس سمپل سا لوگ یہ بھائی یہاں پر موجود ہیں ہمیں دیکھ کر چلے گئے چلے بات میں بات کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ان سارے مسائل کا حل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر آپ سمجھ دیں کہ جو پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے یعنی کہ معاشی استحقام حکومت کا مضبوط ہونا ضروری ہے بلکل بلکل ہونا چاہیے جب آپ کا ملک سکون میں ہوگا تو آپ کا ہر طبقہ سکون میں ہوگا جب آپ کا ریگولر ایک ملک روٹین وائز چل رہا ہے تو آپ کا ہر طبقہ خوش ہے جب آپ کا روٹین ہی نہیں چلنے کہ ہفتہ آپ کا کام ہوئے ہفتے بعد آپ کا کام رک گیا ہے جب ہفتے بعد آپ کا کام رکنا ہے نا وہ پیچھے جو ایک بندے کا نہیں رکنا ایک بند ہوئی ہمارے پر چار ہزار ملازم کام کر رہا ہے وہ چار ہزار ملازم کے ساتھ ان کا فی بندے کا فائل پائل بندہ بھی گئے نا وہ چار ہزار تک سب ہی اوپر پہن جاتا ہے لاکھ تک بھی پہن جاتا ہے تو بندہ بتائیں وہ چار ہزار ملازم ان کے گھروں کا کیا قصور ہے اچھا یہ بتائیں عمران خان آئے گا تب حلا ٹھیک ہوں گے یا نواز شریف آئے گا تب حلا ٹھیک ہوں گے یا کوئی اور بندہ آنا چاہیے آپ کی کیا رہے ہیں نہیں میں میں تو جب سے سرس ملی ہے نا کہ ویسے بندہ اصولی طور پر بات کرے نا تو زیا عیوب خان کے بعد سب سے زیادہ جو کام ہوئے نا بنواز شریف دور میں دوزار ستارہ تک ملکی علا ٹھیک ہے اس کے بعد جب عمران خان آیا اس کے بعد ڈالر بھی بے تکا بڑا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ لوگا نے نو لیگ ڈالر کو مصروحی طور پر قابو کیا ہوا تھا تو آپ بھی کر لیں نا سیمپل بات ہے ایک جوڑی ہم نے مزاہ کے دور پر کی ہوئی ہے تو اگلے کو بھی تو وہی فان ناتا ہے نا 25 سال سے ایک آپ نے ٹیم تیار کروائی تھی وہ 25 سال بعد جب قلیم کو جب آپ نے باری دینی تھی تو آپ کو یاد آیا نہیں وہ بندے ہی نہیں تھے جن کو میں نے باری دینی آپ نے چار سال بندے باہر سے کٹے گئی ہے کہ لوگ ان کو میں دے دیتا ہوں وہ جب چار سال بندے وہ آئے ہیں تو پر چلا میں ڈیڑھ مینے بعد کی کام تو ان کو بھی نہیں آتا وہ پھر چھے چھے مینے بعد جب ہر بندہ چینج ہونا ہے نا تو پھر وہ نظام کی سا چلنا یہاں پر ایک آنے کے ایسا چینج ہو رہے نا اپتے بار نظام میں ملے والے وہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی وہ ایسا چھوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہاں پھر ایتر کون سا جرم ہو رہا کون چوری سکیتی کر رہا کون نہیں کم سے کم اگر آپ کو اتنا تھا پر اپر کونسیڈنٹ تو آپ اس کو کم سے کم ملک صاحب یہ بتائیں کہ انڈیا میں جو چھوٹا ٹرک ہے وہ ان کے ریٹ جو چار لاکھ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور جو جیسے ہمارا یہاں پر آپ نے بتایا ٹی پینتیس ہو ہے ویسی گاڑی وہاں پر انیس لاکھ ہے اگر ہم جو ہمارے ڈیفرنس اکرنسی کا وہ بھی لگا لیں تو تقریباً پچاس ہاٹ لاکھ روپے کی وہ پڑ جاتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریٹ میں اور ان کے ریٹ میں اندازل کتنا فرق ہے یہاں پر کم سے کم جو سٹارٹ ہو رہا ریٹ جاتے ہیں ان کا چار پانچ لاکھ سے سٹارٹ ہے یہاں پر سٹارٹنگ ریٹ کیا ہے گاڑی کا میں نے آپ کو بتایا جو سیکنڈ اینڈ یہ شاد ہو سامنے آپ کے کھڑی ہوئی ہے نا یہ کم سے کم بھی جائے گی نا نیچے تو 18 تک جائے گی سیکنڈ اینڈ میں اب مین بجا یہ ہے کہ آپ کی کئی فیکٹیں ایسی جو کاریں یا گاڑیاں پڑی یہ ہے کہ ہم تو ہمارا سامان باہر سے آتا ہے ہمارے لوکل تو بنتی نہیں تو ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہماری جو ہری دی وہ بھی چلی وہ تو سملنگ ہوتی تھی نا جی وہ بھی چلی گئی نا آپ دیکھ کہ وہاں پر جو کمپنی ہے ٹاٹا کمپنی ہے وہ ہر چیز اپنے ملک اندر تیار کرتی انجن تک اس کے ملک اندر تیار ہوتے ہماری تو ہر چیز باہر سے آتی یہاں پر جوڑ کے ہم خوش ہوتے جی ہمارے ملک ماشاءاللہ ویوہ اور دوسرے فون ہی جوڑنے شروع ہی ہیں ہماری تو وہاں تک سوچا ہمارا تو یہاں پر کوئی مین بندہ آپ جیسے بھی انیورز وغیرہ پر چلتا کہ اس بندے نے اس سے گاڑی چلا دی پانی سے گاڑی چلا دی یا اس سے وہ مین لوجک یہ ہے اگر اس بندے نے اس سے کام کیا ہے نا تو اس کو آگے لے کے چلے اس سے فائدہ اٹھا ہے ہمارے پر بندے ہی گیا ہے اپنا پارڈنر بنائے اس طرح کے اوپر ان کے کام نہیں کرنے دیا گیا جب سلاب آیا وہاں پر ان کے اوپر پانی چھوڑا گیا وہاں پر کہ وہ پانی کے اندر بہج ہے ان کی ہندائی والے جو ہیں وہ اس وجہ سے وہ بنگلہ دیش چلے گئے بند کر دیا اب ریسنڈلی پھر انہوں نے دوبارہ آئے ہیں انہوں نے آکر دوبارہ کام سٹارٹ کیا ہے میں ابھی تو جو صورتیں آج جال رہی ہے وہ سب کو ہی پتا ہے کہ ٹیکسز ان پر لگ رہے ہیں اگر وہ ٹیکس ٹائل ملوں پر لگ رہا تو وہ ان پر بھی لگے گا جس کی ورائے سے قیمت تو آپ کی ہے آپ سوچیں نا کہ آپ یا قدم نیچے آئے گی تو وہ آنی نہیں ہے قیمت تب تک نہیں نیچے آنی جب تک آپ کے ملک میں ڈالر کا سٹارٹ نہیں ہوا جب آپ نے باہر سے جو چیزیں خرید رہے ہیں تو آپ نواز شریف کے بڑے آپ بن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ملک میں جب تک سٹی بیلٹی نہیں آنی میں آپ کو کام ہی نہ کرنے دوں تو بتاؤ آپ کے گھر کا کام چلے گا نہیں جلنا میں آپ کو کہوں کہ آپ میں کہوں کہ میں باہر نکل کے یہ کام کرنا ہے میں آپ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں تم باہر نکل کے تو پکھا تو کام اگر نہیں ان سے ہوتا تو یہ بولیں کہ ہم سے نہیں ہوتا میری بات سنیں دو بات ایک بات تو یہ ہے کہ میں اگر آپ سے ہی مائک پکڑتا ہونا تو یہ میں نے یا مجھے پتا کہ میں آپ طرح انٹرویو کر سکتا ہوں تو میں نے پھر پکڑ گا ٹھیک ہے نا اگر میں چھوڑ دوں گا سینٹر میں تو مجھے بھی پتا دوسری دفعہ یہ مائک پکڑنے کی نوبت میرے پاس نہیں آنا تو وہ اتنے بچے بھی نہیں ہیں ساری اتنا اتنا عرصے سے کام کر رہے ہیں تو سیاست کر رہے ہیں ان کو پتا کہ اگر ایک دفعہ ہم لوگوں نے عوام کو کم چیزیں نہ کر کے دی مہنگائی کام کر کے نہ دی ہی الیکشنوں سے پہلے تو دوسری دفعہ نو لیگ کو ووڈ نہیں بڑھنا ڈھیک سی ہے نا تو انہوں نے لیا ہوا تو ہمارے ملک میں تو ماشاء اللہ کوئی ڈھیک سی نہیں کرتا آپ کے سامنے چائنا کوریڈ اور کافی عرصے سے بان تھا کب سٹارٹ ہوا ہے تو ملک کے حالات ہم بھی نہیں بہتر ہونے دے رہے ہیں ہمارے جیسے سیاست دان ہی نہیں بہتر ہونے دے رہے ہیں اگر سیمپل سی بات ہے کہ نو لیگ بھی کرتی ہے اس معاملے میں کہ ملک کے حالات کے اوپر آپ اتجاج کرتے ہیں جس کا فائدہ گوئی نہیں ہے وہ غلط ہے ہم ڈریول لوگ ہیں نا سب ڈریول جت رہے ہیں پندرہ جیس کی تنخواہ ہے مالک جاتے ہیں یار میرے بانی کرو کوئی دس پندرہ آج یا کوئی سارے تنخواہ تو بھی کرو کوئی چکر مگرو بولتے بھی ہم چھوٹی کر جو مہینہ مہینہ چھوٹی کر جائیں گے ڈریول نہیں رکھیں گے ڈریول لوگوں کے بعد دوبارہ اس سے مالک اولا جائیں گے پاس سنوی نا ٹوٹل پندرہ ہزارت اوپر مالک کوئی تنخواہ نہیں دے رہے مزدے والے ہم ڈریولی کرتے ہیں پی ایس پی لسانسے ہمارے پاس ڈکے کھا رہے ہیں کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں پندرہ ہزار میں آپ کے گھر کا گزارہ کیسے نہیں ہوں اٹھ جی کھانے والے ہیں کچھ نہیں ہو کیا کریں ہم ہونٹے گیٹ ہی ڈریولی کریں گے کیا کریں گے ڈریول لوگوں کو کچھ نہیں بچ رہا جو یہ ہے اب چھے دن میں جو ہے نا پنڈی میں بیٹھا رہا ہوں کوئی سمان نہیں ملا کوئی کچھ نہیں ملا وہ کیا کرتے ہیں ادھر سے کراہ اہنا مسئلہ نہیں در سے بیس ہزار ہے ادھر سے بارہ بھی نہیں دیتے دس ہزار دیتے ہیں میں بولتے ہیں دس ہزار میں دس ہزار میں ڈیزل میں گاری آتا ہے مشکل تھے تو وہ مالک دہاں سے دیں گے ترخواہ پلیس والے کیا مسئلہ چلان آپ کر رہے تھے ہیں کہ کاغرات بھی پورے ہوتے ہیں پھر بھی چلانوں جانتے ہیں ہم ہم اپری بادکتار میں شور کو ڈھا رہا تھا نا میں نوائیم ایپی صاحب روگ لیا میں نے بتا ہوا لیسان صلی اللہ اڈی کا لو میں جا کے لے گئے ہوں میڈی کا کاغذات میں لے گئے ہوں وہ سا مالک ساڑے پانچھو چلان کر دیا پانچھو چلان گیا پانچھا ڈیزل کے ساتھ میں ہے میں نے ایر پانچھا پہ کیسا مالک نہیں منے گے وہ اس بولے بھی دینے گرید میں گڑی ڈھاگ دیوں گا میں نے میری گاڑی کے تقزات کیلئے ہے کہ کیسے ٹکے گا تو وہ ساکے میں اگر چلان کروں گا آپ کو جورت نہیں ہے میرے پاس لسان دیکھ لو ملسانس کمپلیٹ ہر شکا کمپلیٹ ہے اس نے شاید مالک بولتا ہے چلان کیسا ہو گیا گاڑی ہو لو نہیں میں گھر ملام اس نے کیا میں تو نہیں کیا اس میں نے مالک میری جیب میں ڈال دی ہوں گا کہ میرا بھائی اس کے جنوار میں نہیں ہوں یہ لسانس ہمارے پاس اور یہ آپ کا چلان ہو ہے وہ بھی آپ نے اپنی جیب مالک مالک دیا ہی نہیں جی وہ پرچی بھی نہیں دیتے چلان والے پرچی بھی نہیں دیتے دستی پیسے لے لیتے ہیں بھائی غریب آدمی ہیں کوئی سہارا نہیں اللہ پاک دستا رہی ہے یہ حکومت کی بات نہیں ہے حکومت کا مقصد ہی گونی حکومت حکومت آپ نے لوگ آپ نے پیٹ با رہے ہیں غریبوں کو حق نہیں بھیل دیا وہ خدا ترسی ہو سنگے تک کسے غریب کو اللہ پاک میرے بانی کرے یہ سب دو لوگ ہیں اور کوئی نہیں سب دو لوگ ہیں انہوں کی کچھ لوگ سب پندرہ ہزار تنخواہ ہیں کوئی کسے کی تنخواہ نہیں پندرہ ہزار سے مراد یہ ہے کہ آپ پانچ سور کا روز کا گی کا ایک پیکٹ جو ہے وہ ساڑھے چیزوں کا گی کا پیکٹ ہے ساڑی آٹا پوچھو چھے سو آپ ہمیں یارہ سو سیر بھائی آٹا کے گتھ ہوگئے وہ شباز شریف مہرمان تک دے رہے بعد کسے پوچھنے لیے وہ تین گتھیں گوزارہ ہوتا ہے ایک گتھیں ملے دوسری گتھیں گے ہفتے بعد کھرے آؤ دوسری لینے گیا وہ بولا تم تین گھنے لائے خود آپ کھا رہے ہیں ملابین جن بیٹھے بڑے 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 جا رہے ہیں میری بہت سنیں ایسا حالات چل رہا ہے نا پانی میں لال مرچی ڈال کے پانی میں لال مرچی ڈال کے بچے اس میں روچی رکوٹ کو کھا رہے ہیں ہمارے بچے اس کے بچے اس کے اب یہ ایک کمانے والا ہے ایک کمانے والا ہے چار بچہ ہے پانچ بچہ ہے یہ بنا سنے یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے پانی کے اندر مرچ کو ڈال کر مرچ نمک ڈال کے اس میں کھانا کھاتے ہیں بچے نہیں ہوتی ہے ہری مرچ پڑھ گئے دوسری بنا کریں بہت دور کے بات رہے گی بہت بہنگا ہو گیا کچھ چھالنے میں کچھ لوگ ایسے جنگ میں لگے ہیں شباز شریف نواز شریف عمران خان صاحب بہت دوسری بہت دوسری بنا رہے ہیں وہ ساتھ اپنا ریلے نکال لی ہیں کوئی پارٹی ایسی ہے جو آپ کے لیے آواز اکھا رہی ہے کوئی نہیں ہے عمران خان آپ نے بھتے بنا رہے ہیں ہم اس کے بھوٹی تھی ہے لیکن وہ خود آپ نے بھتے بنا رہے ہیں اس کے جاگے میاں والی جو ہر کوئی بنا رہے ہیں لیکن غریب لوگ رول ہیں عمران خان اوام غریب اوپ پہلے سی نویت ہے حالات خراب تھی عمران خان پہ لیکن پر عمران خان پہ لکھنا ہاتھ مچھ ریک ہے ڈیڑھ سوڑ پہ لیٹر پٹرول ہے ہم عمران خوش ہے ittچ اشار تنگ ہو گئے چیزم دلی ہونڈ پہ سون رہے ہیں ڈیوڑی پہ سون رہے ہیں آل مینگا ہو گئے آل مینگو ہ رہے ہیں آل مینگو ہرے ہیں آل مینگو ہروں ہر ci دایا ہمارے لیڈروں کو ہمارے لیڈروں کے لیڈروں کے لیڈروں کو خراہ چلی دیں خراہ نہیں ہوتی ہم سب بلاہوال بھٹو کو دیں گے وہ ساڑھی عورت حکومی کو سات ہزار بیان پچاسوں دروہ ملا ہے خدا کے لیے اس کو بھوٹ دے یا زائن کریں گے یا اس بلاہوال بھٹو بھوٹ دے اچھا اینہ عورت نے کیا کیا زواری کے لیے پیسہ تھوڑا تھوڑا کچھا کرتی رہی تو اس نے پاسبورٹ بنوا لیا تو اس کے بعد کیا بولتے ہیں یہ لوگ بھئی ابھی تم نے پاسبورٹ بنوا لیا ابھی تم کو نہیں ملے اس کے بچے پانی سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی میں ملچے ہم ڈال کے کھا رہے ہیں اللہ آپ کو اللہ کر رہے ہیں اللہ آپ کو بہتا دے رہے ہیں وہ سائیکل پہ آ رہا ہے اور پوری دنیا کو کرزہ دے رہے ہیں فیکہ سامدن میں ساری دنیا سے اوپر ہے ہمارا یہ حال کر دیا ہے زرائی ملک ہے زرائی ملک میں فاقہ ذاتی کیسے ہو سکتی ہے بھائی بول رہے ہیں کہ بلاول پٹو میں ووٹ دوں گا ابھی ایک سوٹائیس گاڑیوں کا وہ قابلہ ہوتا ہے مزیعظم کے ساتھ چالیس سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں ہم کو بس شعور نہیں ہے ادھر شعور کی کمی ہے ادھر کینچی چیوٹی پہن کے چیپ جس سے جانا افغانستان کا اپنی ہوا فازی کورٹ میں تو ہمارا کیا رہا ہے بہت ہی کندوں پر اٹھا کر گھر گھر جا رہے ہیں وہ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کس کو خیرات چاہیے اس سے نفس مجروع کر کے لوگوں کو خیرات دی جا رہی ہے کہنے کا مقصد ہے آٹے پہ کیسے لوگ مر رہے ہیں بہت ہی پارٹی آپ سمجھتے ہیں جو غریبوں کے لیے ہیں پاکستان ہمیں شعور نہیں ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے پارٹی میں تو یہ کم از کم بولے میں لینگویج میں تو یہ پیٹی آئی پیترین ہے ان کو تو بات کرنے میں نہیں آیا ان کے چار سال میں کہ انہوں نے عوام کے لیے کون سا خیرات کیا ہے انٹرنیشنل کرائیسس تو یہ کہہ کرتے ہیں نئے نئے لوگ سے ان کو پتہ ہی لگا جس کو ساتھ لگا وہ چاہے چور آگے نہیں کر رہے ہیں ہمیں صاحب کو خمسکہ 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 ان کی طرح تو نہیں ہے پورا خاندان ہے ایک آدمی بھی پڑھا لیا اور ہم پر چالیس آئی سے اقتضاع اور حکومت کر رہے ہیں اقتضاع سمالا ہوئے کسی آدمی کو شریف خاندان میں سے کسی کو اپلیکیشن لکھنے آتی ہے تو ہماری گردل کاٹ دو ہی جائے کسی آدمی کو اپلیکیشن لکھنے اور حکمران بنے ہوئے ہیں ایسے مابیہ کے لوگ لگائے ہوئے ہیں چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار لوگ لوگوں کو پڑھے لکھیں لوگوں کو انصاب نہیں ہے انصاب کی بات ہوگا کانے کی بات کو انصاب چھوڑا موڑ کے واپس ہی نہیں آیا ہمارا مسوہ ہے روٹی ہمارے بچوں کا سکچر بہت فارغ ہوئی ہے کہاں جائیں گے بچوں پڑھ کے آگے چلا جاتا ہے دس پاس کرتا ہے اس کے پاس آگے داخلے کے لئے بیسہ نہیں ہے اچھا اس کے پاس کیا کرتا ہے نوکری کے لئے نوکری کے لئے اپلائی کرتا ہے اس کا سو ٹھانڈ بھی ان کرتے ہیں یہ لوگ کتنا کرتے ہیں بھئی اس کے اوپر ایف شہر آر تا نہیں کاٹی ہوئی ہی تر کونسا حکمران ہے جس کے اوپر ایف آر نہیں کاٹی ہوئی سبسی کریں ایم بے پانچ جاتا ہے ایم بے پانچ جاتا ہے میرا بچہ سولہ پڑھے اس کو ملاہم میں لگا دو وہ اس کہیں گے پانچ لاک روپیہ دے دو مام کو بہت لگا ہوں گا پیسے کھا جاتے ہیں ابھی حالی میں پیٹی آئی کے دور میں ایک ایک سوٹ بھی کی ہے جو میٹ موقع میں معزنے رسول نے چار لاکر میں اس کی نشویتی چار لاکر ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ پیٹی آئی کوئی اوپر سے اتری ہے لیکن دوسروں سے بہتر ہم نے اس کو محسوس کیا ہے کنی پیٹی آئی کیا ہے ملکوں کی بھی رائے لی یہاں پر مختلف جو ڈرائیور تھے ان کی رائے لی، پندرہ ہزار پہ بھی چاہیے کھیزل کو سستہ کارنے ہم لوگ آپ نے بھرام پڑھا میں غریب ہو ایک تو ان کی تلخائیں بڑھنی چاہیے دنچ لے ان سب کو حکومت کی طرف سے راشن ملنا چاہیے کم از کم اگر یہ یہاں پر ان کو ان کی دیاری نہیں لگتی یہاں پر ان کا کام نہیں ہوتا تو کم از کم ان کے بچے تو بھوکے نہ سوئے ان کے بچے اب مرچوں کے ساتھ روٹی کھا رہے تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے شرم کی بات ہے انہوں نے ووٹ لینے تو آجا نہ کل کو ان کے لیے بچے کو کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہے کپڑے کے لیے نا ہم مالکوں پوچھنا وہ بولتا آپ کو دو بار دیا بچے ہیں ہمارے دیکھو نا یہ ہمارے جتی بھائی ہے تین چار منہ ہوگی ہے لے کے پائیے بیٹھ میں شرم آتی ہے بہت 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 نہ کریں بیٹھ میں شرم آتی ہے ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ روزہ رکھا ہوئے شام کو کس چیز سے کھولتے ہیں ایک خجور کا دانا اور پانی کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں اور دوسرا چیز سموشا لینے کی ہمت نہیں ہے مالک میرا ہوئی ہے مالک جھت برادری ہے یقین کروں گے بیٹھ سو روزہ بھائی گے خجورا لے گے اگروں نے پنیا پنیا کے دکتی بنا ہی ہے بیٹھ سے کھنڈورا دے گا بیٹھ سو رکھا کہ کھنڈورا دے ہوں تو سو کے تین دانے چک دی ہے آگے وہ سائی روزہ کھول دی افتاری کھولو میں اللہ بھلا کرے آپ کا یہ ہمارے euchاد ہوگی ہے کپسی دور کی بات ہے بیٹھ سو رکھے خجوراں افتاری کے لئے ہمارے پچھا سال کا بچہ ہمارے پچھا سال کا ہے ایک چھ سال کا ہے ایک آٹھ سال کا اور دو چھوٹے ہیں دس سال کا بچہ کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے اس کو کھایا کیوں نہیں ہمارے پاس آؤ جو کوئی چیز میں سرکاری سکول تو ہے کوئی نہیں دیتے بھائی کوئی نہیں دیتے ادھر جاتے ہیں وہ بولتے آئیں بے فارم لے آ سب چیز لے آؤ نہ کتابہ ملتے ہیں کچھ ملتا ہے کتابہ ملتا ہے کتابہ ملتا ہے کتابہ ملتا ہے در در کے مزدوری کارے میں گل کن اٹھنے جو کوئی مزدور آدمی ہے وہ پیٹے افسر کو لگی ہوں ایم پی ایس آب نہیں ہی میں کہ سر میرے بانی کریں اس کو جوڑا کوئی زکاہ اے میں گل کن ہوں نا شرم جاتی ہے میرے زکاہ جو کوش ہے جو کوش ہے زکاہ نہیں تھے تمہارے امدان کی اس بات کیے ہوں آگے تو سوچوں گا آپ کو بتاؤں گا اس گھاریں آٹھیں نہیں دوسرا میرے پروسی ہے میں نے بڑے 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 بھائی ہے اس کے تین دن بچے بڑے گئے اس کے لئے گھاریں ہاتھیں نہیں تھے میں اگر شباہ شریف ہاتھیں دیئے وہاں گیاں کتی لیڈے ایک مل گئی دوسرا گیاں دیکھیں دے دیو آپ کو اپنیس والے نکال دیتے ہیں لکھلو لکھلو ایک طرز کہ پیٹرول سستہ کاردن رکشی آ رہا سی نماز شریف سینہ رکشی والا یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹرول کے ریٹ کم ہونے چاہیے اردو میں بتائیں ذرا پیٹرول کے ریٹ کم ہونے چاہیے دن کم سکم ساٹھ روڑے لیڈر مل دا سی نماز شریف دے دورج نماز شریف سیریس کہہ رو ہمارے چاچے کا پتر نہیں ہے نہ عمران خان عمران خان اسے گنجرانے گا ہے عمران خان بڑھا چار سال بزارے نا اسے روڑ کو ایک ٹچ بھی نہیں لگایا عمران خان بولے میں اپنی حکومت کروں گا اس کا اپنے کاروبار ہے اسا کہ روڑ میں ٹچ نہیں لگاؤں گا رہا لوگ گاڑی مردی کھڑے میں جائے جا آ جائے ہمارے روڑوں نال کام نہیں ہے سمجھ لگی نا ہم لوگ ہم ترز رہے ہمارے کے لئے بس روڑ لوگ اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہمارے دوستو یہ جو ویڈیو پرپیکٹ ریاکشن بھائی نے جو دکھائی ہے یہ بڑی ہی لچاری بڑی جو ڈرائیوروں کی بیوستہ ہے ان پر دکھائی گئی ہے وہاں پر گاڑیوں کے جو ریٹ سننے کو ہمیں ملا ہے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جو ہمارے انڈیا میں پانس سے ساتھ لاکھ رفی گاڑی مل جاتی ہے وہ گاڑی وہاں تیس سے بتیس سے پہتیس لاکھ کے آس پاس ملتی ہے جو ٹرک ٹرالی ہمارے یہاں پر چاریس لاکھ رفی ملتا ہے جو سولہ ٹائری ہے وہ تنتیس فٹا بولتے ہمارے یہاں پر وہ گاڑیاں وہاں ڈیڈڈ کروڑ کی گاڑیاں وہ مل رہی ہے دوستو اتنی مہنگائی ہیں وہاں پر اور بات کریں ہمارے یہاں پر تو ایک سے ایک گاڑیاں ٹاٹا کی لی لینڈ کی اور اس سے آگے مہندرہ کی آئیسر کی لیکن وہاں پر ساری گاڑیاں چائنی جیک کچھ جاپانی ہیں مجدہ ہے ایسی ایسی گاڑیاں ہیں جن کی قیمتیں کروڑوں میں ہیں اور ان گاڑیوں گاڑیوں کو چلانے والے جو ڈریور بھائی ہیں ان سے ہم ہم نے جو بات سنی ہیں ان کا انٹرو سنی ہے کہ ان کے پاس کام نہیں ہے اگر گاڑی ہفتہ دس دنے کا چکر مل جائے تو ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے ڈیجل بھی کم سے ہم ڈائیسر ایسر ایسی کے آس پاس ڈیجل کا ریٹ ہے وہ کرایا باڑا ان کو مل نہیں پاتا ہے بہت برسانی میں ان کا گجارہ بسند نہیں ہو رہا ہے پندرہ ہزار ٹرک مالک ان کو تنکھا دیتے ہیں پندرہ ہزار میں کون کیسے اتنی مہنگائی میں اپنا گجارہ کرے گا پچیس تیز ہزار میں لوگوں کو گجارہ نہیں ہو رہا پاکستان میں پندرہ میں کیسے کر سکتا دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں اور جو ان کی سمجھ سے آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو روزہ دکھ رہے ہیں وہ پانی کے ساتھ اپنا روزہ کھول رہے ہیں اور جو روٹی بھی کھاتے ہیں پانی کے اندر نے مرچے گھول کر اس سے روٹی ڈبا ڈبا کر روٹی کھا رہے ہیں دوستو یہ اتنی غریبی اور اتنی تنہائی ہمیں پاکستان میں کبھی نہیں سننے کو نہیں ملی تھی جیسی حالت آج پاکستان کی ہو چکی ہے عمران خان اور سہوا شریف نے مل کر دونوں کی ساجس کے ساتھ پاکستان ڈوب چکا ہے اب یہ پاکستان ابرنے کا نام نہیں لے گا پاکستان کی کچھ لوگ اس کو اٹھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دوستو بہت سے یوٹیوبر موسیقی 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 موسیقی